اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ یہ میری پود تیار ہو گئی تھی کوکس کوم کی کچھ میں نے ٹرانس پلانٹ کر دیئے ہیں اور کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا خیال رکھ کے آپ اپنی پود کو جو ہے نا وہ فنگز سے پچا سکتے ہیں اور ایزی لی جو ہے نا ان کو ٹرانس پلانٹ کر کے اور پودے بنا سکتے ہیں یہ میرے پچھلے سال کے سیڈز ہیں جو میں نے گروہ کیے تھے اور آج ان کی سیڈلنگ تیار ہو گئی ہے تو یہ جو ہیں کچھ تیار ہیں میں ان کو ٹرانس پلانٹ کروں گی اور بتاتی ہوں میں آپ کو کہ کس طرح آپ نے مٹی تیار کرنی ہے اور کس طرح آپ نے ان کو ٹرانس پلانٹ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے پوٹس تیار کی ہوئے ہیں پوٹس میرے جو ہیں یہ پہلے سے ہی ریڈی تھے ان میں خاد 20% دیچ میں میں نے اس میں خاد ملائی ہے اور خاد وہی جو کچن کمپوسٹ میری تیار کرتی ہوں میں گھر پر وہی ڈالی ہے اور مٹی ڈالی ہے گارڈن سوائل ہے اور جی اس میں اس کو پورس کرنے کے لیے اگر آپ کی مٹی ہارڈ ہے تو آپ بالو مٹی یوز کریں اگر بالو مٹی آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں چاول کے چھلکے رائس ہسک یا پھر سینڈ ملا کر مٹی کو پورس کر لیں اور یہاں میں نے اب یہ ٹرانسپلانٹ کرنے لگی ہوں اور پودے کو شوق لگتا ہے ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے پہلے تو یہی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ شام کے ٹائم ہی ٹرانسپلانٹ کریں تاکہ ساری رات میں وہ سیٹ ہو جائیں اور ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد ان کو چھے سے سات دن جو ہے وہ شیڈی ایریے میں رکھنا چاہیے جیسے ہی پودہ تھوڑا سٹینڈ ہو جائے پھر اس کو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی سنگلائٹ میں لائیں پھر بہت زیادہ دیر تک گھنٹے دو گھنٹے کی دھوپ میں رکھیں تو یہاں میں نے اس کو مٹی کو جو ہے نا اس کی گھڑائی کر لی ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے یہ تھوڑی سی ہلدی پاودر اور تھوڑی سی راکھ ڈالی ہے ایک چمچ کے قریب راکھ ڈالی ہے اور جو یہ ایک شیل جو دھو کر سکھا کر تو یہ میں نے ڈالی ہے ہلدی سے کیا ہوگا ہلدی اور راکھ سے کہ ہمارے جو پلانٹ کو ہم ٹرانس پلانٹ کریں گے اس کے جڑوں میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن نہیں ہوگا ہلدی سے اور راکھ سے یہ ہوگا یہ لکڑی کی راکھ ہے اس کا بھی یہی ہے کہ اس سے بھی انفیکشن نہیں ہوگی کسی ایفرز کا اور کسی بھی قسم کے جو سپائیڈر مائٹس ہیں کیڑے ہیں ان کا اٹیک نہیں ہوگا تو ایک شیل اس لیے یوز کیے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے ان کے لیے فرٹیلائزر کا کام کرے گا اور جو ہے نا رچ فرٹیلائزر ہے پلانٹس کے لیے تو اب میں ان کو لگاتی ہوں کس طرح ٹرانس پلانٹ کرنا ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے تو آپ کو میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اب میں ان کو ٹرانس پلانٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں آپ کے سامنے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں ڈیپ سے نیچے سے ہلکا سا جوڑوں کو جو ہے نا وہ نقصان کیے بغیر تھوڑی سی مٹی کے ساتھ ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر اس کو جو ہے ہم اپنے اس میں ٹرانس پلانٹ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ لوز ہو گیا اور یہ ہم نے نکال لیا اب میں ان کو جو ہے پوٹس میں رکھوں گی اور ان کو نکالتی ہوں اور لگا کر پھر آپ کو دکھاتی ہوں پہلے جو ہے ہم اس سب کو مکس کر لیں گے اچھے سے تاکہ یہ سب کچھ جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر نورملی یوں ایسے ہلکا سا گڑھا کر کے اور یہ جو ہم نے اپنا پلانٹ نکالا ہے اس کو دیرے سے یہاں رکھ دیں گے اور ایسے اور بس مٹی کو یوں کر دیں گے یہ ہماری پود لگ کے تیار ہو گئی ہے اسی طرح مٹی میری پہلے تھوڑی سی گیلی ہے لیکن پھر بھی اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اسی طرح میں ساری جو ہے بہت جو تیار ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر لوں گی اور جو ہے یہ اب ان میں تھوڑا سا پانی دے دینا ہے اور ان کو چھے سے سات دن کے لیے شیڈی ایریے میں رکھنا ہے رکھنا کھولی جگہ پر ہے کہ ائر سرکولیٹ ہوتی رہے لیکن دھوپ میں نہیں رکھنا دھوپ سے بچا کر رکھنا ہے سات آٹھ دنوں کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو ہلکی سی سن لائٹ میں رکھیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے پھر آہستہ آہستہ سن لائٹ کا ڈیوریشن جو ہے نا وہ بڑھائیں گے تو میں آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے جو کچھ دن پہلے ٹرانسپلانٹ کیے تھے ان کی کنڈیشن کیسی ہے اور وہ بھی دکھاؤں گی جو میں نے اور جو ہے نا سات سات سیڈز لگائے ہوئے ہیں تاکہ جب تک یہ پھولوں پر آئیں تو جو دوسرے میری سیڈلنگ ہے وہ تیار ہو جائے اسی طرح یہ سرکل جو ہے نا چلتا رہے یہ دیکھئے یہ میں نے جو ہے ہفتہ ہو گیا میں نے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا تھا اور ایک اس کے ساتھ یہ ہے یہ اس کو جب ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے دین چار دنوں کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے پودہ مرجھا سگیا ہے یہ نیچرلی ہے کیونکہ جو ہے نا یہ ایک تو پودے کو شوق لگتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سٹینڈ ہو جاتا ہے تو اسی لیے ان کو پہلے شیڈی ایریے میں رکھنا ہے تاکہ وہ آہستہ سے اپنی گروتھ لے لیں پھر ان کو سن لائٹ میں رکھنا ہے تو یہ میں نے ایک دو دن ہوئے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا ہے اور یہ اس سے پہلے ہے یہ دیکھ لیجئے اسی طرح کہ ہی ہمیں آگے بھی ریزرٹ ملے گا یہ دیکھئے یہ میں نے ہر دس سے پندرہ دن کے بعد میں تھوڑی تھوڑے بیچ ڈالتی رہتی ہوں تاکہ ہمارے جو ہے نا جب کچھ پلانٹس بڑے ہو کے پھولوں پر ہوں تو اس وقت تک ہماری اور پنیری تیار ہو جائے اور جب وہ سپنٹ ہونے لگیں لیفٹ آور ہونے لگیں پلانٹس تو ہمارے دوسرے نئے پلانٹس رہے نا وہ ریڈی ہوں تو یہ جو ہے یہ ابھی چھوٹی ہے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں جب تک میں وہ والے ٹرانسپلانٹ کروں گی اس وقت تک یہ بھی ریڈی ہو جائیں گے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے یہ سارے ٹرانسپلانٹ کر دیئے ہیں یہ سب میں میں نے لگا دیئے ہیں اور یہ بیگ میرا ہو گیا ہے خالی اور اب اس میں میں کوئی نئے سیڈز لگا دوں گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو کر ہی دیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ